اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین ایسے تو ہم اپنے پروگرام میں کبھی سیاست کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی سیاست دانوں کی کرپشن کی باتیں کرتے ہیں ناظرین جس ٹوپک کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی ایک حساس نویت کا ٹوپک ہے یہ ٹوپک ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جو بچارے بہت زیادہ پریشانی میں آتے ہیں اور اپنا سب کچھ کھو جاتے ہیں ناظرین جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جینا ہسپتال کی ناظرین جینا ہسپتال میں ایک گینگ مختلف طریقوں سے کاروائی کر رہا ہے ناظرین یہ گینگ نا جانے پچھلے کتنے ٹائم سے ہی کام کر رہا ہے جس کے اوپر ہمارے انویسٹیگیٹیو ریپورٹر لارف ڈیگروز نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کی انویسٹیگیشن کی ہے کہ آیا ہوتا کیا ہے میں آپ کو اس کے چند چیزیں بتاتا ہوں ہوتا ایسے ہے کہ جب وہاں پر کچھ لوگ اپنی پریشانی میں آتے ہیں جیسا کہ ہسپتال جو بھی آتا ہے بچارہ پریشانی میں ہی آتا ہے وہ آتے ہیں اپنی پارکنگ کے اندر جب بائیک کھڑی کرتے ہیں اور جا کے آگے اپنے کوئی بلڈ کا مسئلہ آئے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے کچھ چیزیں میڈیسن لینی ہوتی ہیں یہ کسی بھی کام سے جب وہ آتے ہیں اور جب اپنا وہ کام ختم کر کے واپس آتے ہیں تو اس پارکنگ میں ان کی بائیک نہیں ہوتی تو ناظرین یہ کی بہت ہی اہم ایشو ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ اور گورنمنٹ کے اداروں کی توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی پریشان ہوتے ہیں جب وہاں پر آتے ہیں اور جب واپس جانے لگتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آئیے اب آپ کو رارف ڈی کروس کے تھوز یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اب تک اس کی کیا انویسٹیگیشن کی ہے اور جنہ اسپتال سے جو بائیک چوری ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے جی سر آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آخر جنہ اسپتال میں ہو کیا رہا ہے اور یہ جو بائیک وغیرہ چوری ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے آپ کے پاس بائیک تو یہ معمول کا حصہ ہو گیا ہے ڈیلی کے ٹوٹل میں ڈیلی دو بائیک تو جاتی ہی جاتی ہیں اس میں دو بڑے ایم پوائنٹ ہیں جو جس کا فائدہ یہ گینگ ہے یا گینگ ہیں یہ ابھی در ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک یہ کہ لیک آف کوڈینیشن بیٹھین جی پی ایم سی سیکیورٹی جو اپنی سیکیورٹی ان کی اور سادر پولیس سادر پولیس کی ایک چوکی ہے وہاں پر جو لاسٹ ویک توڑ دی گئی تھی اور ابھی ایم جنسی کے پاس سے ایک دروازہ ہے اس کو چوکی بنائی ہوئی ہے جیسے یہ چینجیں ہوئی تھی تو بائیک سنیچرز یا گینگ یا گینگ دو دن تین دن کے گیپ سے اب وہ بائیک اٹھا رہے ہیں اور نہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں بائیک کون سی پارکنگ ہے بلکل سوف کورنر اور بہت ایزی کورنر جس کو کہتے ہیں جو افسوس کی بات ہے کہ نہ جے بی ایم سی والوں نے کور کرے نہ پولیس کور کر سکتے وہ ہے بلڈ بینک وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایمیجنسی بیسس پہ آتے ہیں کافی کیسس بلکہ نائنٹی پرسنٹ کیسے ہیں کہ وہ تعلہ نہیں لگاتے اب وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ بائیک کھڑی کر کے فورا نہیں چلے جاتے وہاں پر ایک ایسا گینگ ہے جو بلکل آج آپ کی آج آج کی مثال لے لیں کہ ایک لڑکا اپنے وائف کے لیے وہ گینی بار کا کیس تھا رات کو لے کر آیا تھا نام تھا اور سامہ شاہب جب ہم نے وہ کیمرے دیکھیں وہاں پر جو ان کا ریکارڈنگ تھا تو گیارہ بائیس پہ اس نے گاڑی کھڑی کری ہے وہ اندر گیا بلڈ بینک میں اور گیارہ چوبیس پہ ایک لڑکا موٹر سیکل لے کے وان وے توڑ کے چلا گیا اس کی بائیک لے کر چلا گیا اس کی بائیک لے جو اکھراجات ہوتے ہیں جو چور ہیں نہیں تو یہ جن کی بائیک جاتے ہی ہیں یہ کیا تھانے میں جا کے کمپلینٹس وغیرہ کرتے ہیں چوکی میں جاتے ہیں ان کے لئے بہت پریشانی ہوتی ہے ایک تو یہ ویسی پریشان ہے خوشی میں تو کوئی اسپدال آتا نہیں ہے اور خاص طور پر بلڈ بینک جو ان کے لئے سوف کورنر ہے اور وارڈ نمبر ایٹ نائن سیون ایٹ نائن آپ کریں جو پیچھے کے سائٹ پہ وہ ان کے لئے سوف کورنر ہے کیونکہ وہاں پر پارکنگ روڈ پہ ہو رہی ہے جنہا سیکیورٹی اوپیشلز نے ایک پرائیوٹ کمپنی بھی آئیر کر رہا ہے ان کا ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے لیکن کوئی چیک بیلنس ٹائپ کوئی چیز نہیں نہیں پولیس کا روٹین کا کوئی گشت ہوتا ہے وہاں پر میں تقریباً وہاں پر آپ کو پتا ہے دو مہینے سے کام کر رہا ہوں دوسرے ایشوز پہ بھی کان کر رہا تھا لیکن میرے کو یہ میجر ایشو لگا ہے اور یہ نون سٹاپ ہو رہا ہے پولیس پارٹیز ابھی چینج ہوئی ہے وہاں پر چوکی انچارج بغیرہ لیکن آج کا جو میں نے دیکھا ہے یہ لڑکا اسامہ یہ ادھر باغ رہا ہے ادھر باغ رہا ہے اس کو کئی سے کوئی کوڈنیشن ملی نہیں رہی ہے تو یہ جب چوکی گیا تو وہاں پر کیا تھا وہاں پر ایک بلکہ چوکی اکثر بندی رہتی ہے اور اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ روٹین کا کام کرتے ہیں روٹین کا مطلب یہ ہے ہاں ہمیں بتا ہے کہ وہاں سے کہی ہوگی ہم یہاں پتا ہے وہاں سے کہی ہوگی اچھا مجھے یہ بتائیں جس کی بائیک چوری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کیا گارڈ سے معلوم کرتا ہے یا سیدھا تھانے کی طرف چاہتا ہے تھانا تو ان کو کافی دور پڑے گا نا صدر تو ادھر ایک چوکی بنائی ہوئے صدر پولیس ٹیشن کی تو وہ پہلے تو وہ جی پی ایم سی کی چوکی مین گیٹ کے اوپر پہلے وہاں جاتے ہیں وہاں سے تو ان کو ڈیریکٹلی بول دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس کا مہتر آپ ماتے ہیں وہ پولیس کو ٹونڈے یا پھر اپنے پیشنٹ دیکھیں کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا ہے خوشی میں تو کوئی نہیں آتا دائرہ ہر کوئی کسی نگر اتماع داری اس حساب سے کیا ہے اس حساب سے یہ ہو جاتا ہے کہ کافی لوگ جو فوٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کے چکر میں تھانے ہی نہیں جاتے وہ کوئی اور ایرنجمنٹ کر لیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو ایم ایجنسی کیز سے نکال کے جب وارز میں وہ پیشنٹ چلا جاتا ہے یا گھر چلا جاتا ہے اس وقت تک پولیس بھی بلکل ٹھنڈی ہوتی ہے اچھا آپ کو ابھی تک کوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دو مہینے سے آپ ادھر سے ایک ریسرچ کر رہے ہیں تو جو بائکس جاتی ہیں جو میں پوچھنا چاہا رہا ہوں جب وہ تھانے جاتے ہیں کیا ایف آئی آر بغیرہ لوچ کرواتے ہیں یا نہیں دیکھیں آئی جی قوم تو یہ تا کے سب جائے وہ لیڈیز ہو چاہے وہ آدمی ہو وہ اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے وہ آپنا بائک دیکھیں یا ان کی کنڈیشن دیکھیں اس وجہ سے ان کو یہ سوفٹ کورنر ملا ہوئے یہ گینگ کو یا گینگز کو ان کے کارنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس کو بائیک واپس مل گئی ہو ریکاور ہو گئی ہو تو نہ نہ ہونے والی بات ہے ان کی ایف آئیرز درج ہو جائیں ٹائم پہ تو وہ بڑی بات ہے فیلال جو سینیاریو چل رہے ہیں وہاں پر اگر ان کی ایف آئیرز ہی ہو جائیں یعنی کہ آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ لاس ٹو منت سے جیسا ہے کہ آپ وہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں ایفریج ہے کہ روزانہ کی دو بائیک سے چلی جاتی ہے تقریباً دو سے اوپر بھی ہو سکتی ہیں تو جن کی بائیک جاتی ہیں کسی سے آپ نے بات کی ہے کسی کیا کوئی موقع فلی ہے میں نے تین چار لوگوں سے بات کری آج یہ ہے اسامہ سے بات کری تھی اس لیے میں نے بولا آج اس کو بریک کرتے ہیں کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے یہ صدر پولیس has to step up جی پی ایم سی اور وہ بہت ایک روڈ ہے جو مین گیٹ سے آ رہا ہے آگے بلڈ بینک ہے اور اس سیٹ پہ آپ دیکھیں تو گینی وڈ ہے یہ دونوں روڈ کے اوپر یہ پارکیں گے اندر بھی اجازت ہے اب ادھر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا چاہیے گین کو تو آپ بس کر سکتے ہیں اگر تھوڑی کوڈنیشن ہو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں ان میں کوئی کوڈنیشن نہیں ہے ابھی تک سیکیورٹی اداروں میں اور پولیس والوں میں ان کی جی پی ایم سی سیکیورٹی اور کراچی پولیس کی ان کے آپس میں کوڈنیشن نہیں ہے کوئی کوڈنیشن میر کو نظر نہیں آ رہی گاڑی آتی ہے وہاں پر صدر تھانے کی گشت مارتی ہے چلا جاتی ہے سپاہی آتے ہیں چلا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو وہاں پر جو سٹے کیلئے جو رکے ہوئے ہوتے ان کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ کون رکاو آیا ہے کیا ہے کہ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے جو اپنے مریضوں کے لئے آئے ہوئے ہوتے ہیں نہیں ان کا بھی نہیں ہے کچھ ہاں تو کیا پتہ وہ بطلب وہ انہی میں ہی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہاں جو نظر رکھتے ہیں کہ ابھی آیا ہے بائک کھڑی کی اور ملے میں نے بڑی کوجش کری یہ پتہ کرنے کیلئے لیکن کوئی میرے خیال سے وہاں پر کوئی پروسیزر نہیں ہے یا فالو نہیں کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے پاک میں چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے بیٹھے رہتے ہیں راتوں کو ایک دو بار ریڈ ہوئی ہے جو لوگ سوتے ہیں وہاں پر اور جو لوگ اس کو یوز کریں ہسپریل کو ان کو پکڑا جاتا ہے ان کو پھر روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں چلیں وہ ایک الگ پروسیز ہے آپ نے اس پورے اس کے اندر دو مہینے کے اندر آپ نے اس کا سولوشن کیا دیکھا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے کوڈنیشن بیٹمین جے پی ایم سی سیکیورٹی اوپیشلز اینڈ سردر پولیس چوکی اوپیشلز اچھا جو پارکنگ کے اس کی کوئی فیس بغیرہ ہے یا وہ ایسے ہی کھڑی کرتے ہیں it's free parking اور ابھی انہوں نے پرچیاں دوبار انٹریڈیوز کروائیں ہیں جو i think it's a very good step اس سے کافی سیفٹی ہے دیکھیں پارکنگ ادھر ہیں تین چار بڑے بڑے اور جو مین سوفٹ کارڈنر ہے وہ بلڈ بینک ہے ناظرین تو آپ نے یہ دیکھا اور سنا کہ لازٹ ٹو منت کی ایک انویسٹیگیشن تھی جو کہ رالف ڈی کروز نے کی ناظرین یہ کوئی ایک عام سی بات نہیں ہے یہ ایک بہت ہی خاص علمیہ ہے اور میری خواہش ہوگی کہ جے پی ایم سی کے جو سیکیورٹی اوفیشلز ہیں یا جے پی ایم سی کے جو ڈائریکٹر ہیں شاید غلام رسول صاحب وہ اور جو ایسے جو صدر ہیں کم از کم یہ لوگ تو آپس میں کچھ کوڈینیشن کریں یا کوئی ایسی ایک آپس کے اندر کچھ ایسا وہ بنائیں کہ کچھ ان کے لوگ اور ان کے لوگ آپس میں رابطہ رکھیں جو بائیکس وغیرہ آ رہی ہیں اور جب وہ جاتی ہیں تو ان کی کچھ انٹری ایگزٹ کے اوپر کچھ ہو بہلال یہ تو ان اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ جو جب وہاں آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور جب ان کو یہ مزید پریشانی ملتی ہے تو سوچیں ذرا ان پر اوپر کیا گزرتی ہوگی تو ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس مدے کو جو ہائی اوفیشلز ہیں ان تک پہنچائیں اور وہ اس بات کے اوپر ایکشن لیں تاکہ کم از کم کچھ لوگوں کا تو صدباب کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ